الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاتو والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابیہ وازواجیہ و اہل بیتیم و اہل بیتیہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدہ و مبشرا و نزیرا و دعیا الاللہ بی ازنی و سراجم منیرا صدق اللہ العظیم سبحانکہ لا علم لنا اللہم لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین سارے حضرات ایک دفعہ با آوازِ بلند نماز والا تروش شریف اللہ ما صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک دوستو اور عزیز بھائیو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرنگا کہ اتنا میں تو اڈا ٹائم نہ لواں چونکہ استیع تے تشریف فرما یادگارِ اسلاب حضرت مولانا کاری آمین گوھر صاحب دامت برکاتوہم اس عمر دے اندر تو ہاتھے اندر بیٹھے نے اللہ تعالی انہا دا سایہ سادے سرہ تے تعدید قائم اور دائم فرمائے اور کاری محمد رفیق صاحب اللہ رب العزت انہا دا سایہ بھی سادے سرہ تے قائم اور دائم فرمائے دوستوں میری آج دوسری دفعہ اتھے حاضری ہے میں نے پتہ وقت بہت زیادہ بھی چکے آئے ماشاءاللہ ممی تھکے آتے تسی بھی تھکے بے ہو تے تھوڑی تھوڑی سانوں سارے آنوں جے رہنا تے ہمت کرنی پوے گی اس دے تے جیرے علماء اکرام بیٹھے نے میں نام نہیں جاندہ اس سے طرح مولانا عمر عثمان صاحب بری محبت فرماندے نے مولانا فیصل معاویہ صاحب تے او والے محسوس نہ کرن میں جنہ جنہ دے نام نہیں جاندہ میرے واستے سارے محترم جے دوستو اکر صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے محبت نال کی کہنا ہے صلی اللہ بولو بولو یاد تھوڑا جا صلی اللہ علیہ وسلم اے جنرے بندینہ تے اے ور ٹیکہ چھڑ دے ہو تے جہاں ٹیکہ لاؤ گے پھر نیندر ہی آنی نیو خان دی باس چپے دوستو میں گزارش کرنا چاہنا بغیر تمہید تمہیں اپنی گلدہ آغاز کرنا چاہنا اللہ رب العزت نے کائنات اندر اٹھارہ ہزار مخلوقات نو پیدا کیتا ہے لیکن اٹھارہ ہزار مخلوقات نو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے انسان دے سر دے سرداری دا تاج رکھے یا بولو 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 تھو رہا ہے زمان اللہ جدو انسان نو سردار بنایا تے انسانا دے بچویں اللہ رب العزت نے انبیان ساری انسانیت دا نہیں ساری کائنات دا سردار بنایا میرے محبوب سب علیہ السلام دی آمد تو پہلے لوگ جہالت تے اندر سی اور ایک گال عرض کرنا چانا سیدنا آدم آئے تے حضرت آدم علیہ السلام تُو السلام دی حیاتِ طیبہ دے اندر دوسرے نبی بھی آئے یعنی حضرتِ شیس آئے اسے طرح حضرتِ سیدنا خلیل اللہ آئے تے حضرتِ سیدنا اسماعیل اور حضرتِ سیدنا اسحاق آئے اسے طرح میرے دوستو ایک ایک وقت دے اندر کئی کئی نبی آندے رہے حضرتِ عیسیٰ تومات پانچ سو اکتر سال تا فاصلہ گزریا کوئی نبی نہیں آیا اللہ نے پانچ سو اکتر سال تومات میرے محبوب علیہ السلام نو دنیا تے پھر آپ نو پیجیا اس دوران لوگ اللہ دی عبادت نہیں سن کر دے بیت اللہ دا برحنا تواف کر دے سیں دورِ جہالت سے لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سیں لیکن میرے محبوب علیہ السلام تو اسلام نے دنیا تے آ کے دسیا کہ میں محمد دی ولادتوں بعد صل اللہ علیہ وسلم عورت نو میں محمد نے چار مقام عطا کی تے یا ایو ان نبیو ایو ان نبیو ہم نے آپ کو بیجا اسی دعانوں بیجیا کی بنا کے بیجیا دوسرے مقامتیں فرمایا وَمَا عَرْسَنْ لَا اِلَّا رَحْمَدَلِّلْ عَالَمِينَ میرے دوستوں توجہ کرنا اللہ فرمان دینے میں اپنے محبوب نو رحمت اللی العالمین بنا کے بیجی آئے پر میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ نے میں نو جانا لئی رحمت بنایا آئے پر میں محمد صل اللہ علیہ وسلم کے نماغ میرے پیغمبر دے دربار دے اندر تے میرے نبی دے دروار دی کفیت گئے آقا دا در باری تے جن جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرن دل تے عدب دا مقامے گناہ گار پل دے اس دی جو کٹ دے سارے غلامی کرن دل میرے دوستوں توجہ کرن میرے آقا دے گول صحابی آئے نے آگے کرن دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں برا وڈہ گناہ گھر بیٹھا میرے پیغمبر نے فرمایا یا را کی گناہ کی تائی آقا میرے کلوں برا وڈہ گناہ ہو گیا میرے پیغمبر فرما دینے میرے یا یا را کیا تُو زنہ کی تائی یا رسول اللہ اس دو وڈہ گناہ کر بیٹھا میرے پیغمبر نے فرمایا بیان کرنا صحابی کہن دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلے تو سے دنیا تشریف نہیں سی لے کے آئے لوگ جہالت دے اندر ڈھوپ چکے سن لوگ کہنے آزن آتے اندر ابو جہالینڈ کمپنی نے ایک گل ڈال دیتی تھی تھی پیدا ہو جائے تھی جوان ہوئے گی شانتی کریں گا سوڑا خوائیں گا لہٰذا تھیانوں تفن کر دے ہو زندہ آقا میں چلا گیا میں جدوں تجارتی غرض نال چلا گیا میری بیوی میری بیوی امید نال سی چار پنچ سال تو بعد میں واپس آیا میں دیکھے آر میرے آنگر دے اندر میرے سین دے اندر ایک بچی کھیل رہی ہے میں نو پتا نہ چلیا کچھ دن گزرے میں اپنی بیوی کلو پوچھیا اے بچی کونے میری بیوی خموش ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں تین چار دن پوچھ دا رہا میری بیوی میں نوی کوئی جواب دھن دی رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر گہار اے تیری بیٹی ہے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نوہ کھیا اس نو تیار کر دے نوے کپڑے پنا دے میں نو نان کے اول لے کے جانا جانا واہ یا رسول اللہ میری بیوی نے میری بیٹی نو تیار کر دیتا میں چل پیا کبرستان والے لے گیا میری بیٹی میں نوکیں دیئے باجان میرے نان کے آدھا کھار تھے در کوئی نہیں میں نوکیں ہوں لے کے جا رہے جے یا رسول اللہ میں بلکل ہی گال نہیں سوچی میں لہ کے چلا گیا حتیٰ کہ میں ٹویا کھٹنا شروع گھر دیتا میری بیٹی اپنے ننے ہتھا نال اپنا دوبتہ اتار دیئے مٹی اٹھا کے بار رکھ دیئے پر میرے دل وچ پھر بھی خیال نہ آیا میرا دل سخت ہو چکے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آل غرز میں اپنی بیٹی نو پھڑیا ٹوئے وچ سٹن لگا میری بیٹی میں نو گھن دیئے یا رسول اللہ میری بیٹی میں نو گھن دیئے اے میرے اپا جان میں نو دسوں نہ میرا قصور کیے میں نو دسوں نہ میرا گناہ کیے میں نو آج اس راندی صدا کے ہوں دے رہ دے یا رسول اللہ میں پھر بھی اٹھایا اپنی بیٹی نو میں زندہ تفن کر دیتا اس دن تو لے گے آج دے دن تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میں نو خوابت اندر لے دیئے ایک کوئی گل میں نو گھن دیئے ابا جان کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تا دربار ہوئے گا محمد دی عدالت ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان تیرا گریبان ہوئے گا میرا آتھ ہوئے گا اللہ پچھن گے کس گناہ دی تینوں صدا ملیے ابا جان میں تینوں پیش کر دے مانگی یا رسول اللہ ایک آل میں نو سہن نہیں دے دی میرے پیغمبر نے فرمایا میرے یا یارا تو جدو کلمہ پر لیا اللہ نے تیرے پیشلے گناہ معاف کر دی تینے آئندہ ایک گناہ نہیں کرنا میرے پیغمبر نے دنیا وچھے آگے دسیا تیجنے اور تیرین والیا توجہ کرنا میرے پیغمبر دنیا دے آئے نے میرے پیغمبر نے دسیا پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ اپنے پر آئے ہوگا غم کھانے والے میں نو بتائے جدو مارا واج جان پھر اک دی بجائے دو دو نظر آن دے اک دی بجائے پھر دو دو نظر آن دے نا ماشاءاللہ پانے والے اس وقت تسی بھی پریشان بیٹھے ہو کہ مولوی گرم ہو رہے ہیں چاول تھنڈے ہو رہے ہیں دن شال اللہ علیہ میں تو آرے جلدی جان چھٹ دیں گا گھور کرو میں تو آنوے دسنا چان ناما میں جیرا انوہان شروطوں تم ہی دیگا لگی دیئے میرے نبی دنیا تے آئے نے عورت نوں چار مقام ملے نے ایک مقام بیٹی والا میرے آقاں نے آگے دسے آئے کہ تیاں نوں تفن نہیں کرنا باپ بان کے تیاں دے سیرتے ہاتھ رکھے آگرنا میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مینو رحمت بنایا ہے اگر تینوں تی مل جائے تی تیاں نوں تیرے لئی رحمت بنایا ہے آج تی پیدا ہو جائے تے تھلے موں کار کے موں بنا کے پرشان ہو کے کے نتی تے پتر ہو کے تے خوشیاں بنانا ہے میرے آقاں نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جنہوں چار تیاں عطا کرے گا اونا دی اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ تے شادی کر دے گا میرے آقاں نے فرمایا جنت میں جو میرا پروسی ہوئے گا آہ میرے دوستا اگر عورت تیری بیوی ہو بے خامد بن گے بیوی دے حقوق پورے کریا کر تیرے پستر دی زینہ دے تیری غیرت دے اگر عورت تیری پہن ہو بے دے میرے دوستوں پراہ بن گے عورت نالچہ سلوک کریا کرنا آج پہنا تیرے بووے تے آجاندیاں نے تے پڑھاتا نے دین دینے کی گیندے نے پہنا تینوں اور کوئی کام نہیں مو چک کے ساتھ والنی لگیا نہیں ہے آنا میرے نبی دے ملاد سننوالیا میرے نبی دے ملاد تے میں فلا کرنوالیا میرے نبی دے ملاد تے نارے مارن والیا میرے نبی دے سیرت دا مطالع کر میرے نبی نے سانوں کی دسے آئے توجہ کرنا اے گھونے اے نانو حضرت شیمہ گیندے نے اے میرے نبی دے بہنے سکی بہن نہیں حضرت علی مادی بیٹی ہے حضرت شیمہ نے میرے دوستوں والیاں گفتار ہو کے آئیانے کہتی بن گے آج میرے محبوب دے دربار وچے آگئی آنے میرے آقا دے دربار وچے آئیانے سو لاب دے مدینے دار تے دربار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا سچے یار تیاری وچے تے اکرار ضروری آقا تیری محبوب دا ہر یار بڑا سونا آقا تیری محبوب دا ہر یار بڑا سونا اللہ دوانو سب نو مدینے لے جائے رات دا وقت دے یا اللہ جرہ اچھی بولے او چھتی جائے جرہ او خولی بولے او پیدل جائے او پیدل جائندہ بڑا مزا جے مولانا کاریا حمین گوھر صاحب نو پچھو مولانا رفیق صاحب نو پچھو پیدل جائندہ بڑا مزائے جے تینو نہیں یقین آندہ تے کاسیمنا نو دوینو پچھنا جے تینو نہیں یقین آندہ تے حسین آمد مدینوں پچھنا جرہ اٹھارا سال میرے پیغمبر دے روزے دے چھاں تھلے بیٹھ کے میرے دوستوں حدیث رسول اللہ پڑا دے رہنے پیدل جلندہ بڑا مزارے توجہ کرنا نازا ہے جس پہ حسین وہ حسین تو رسول ہے آج میں ششے کے گھرا ہوں تو کھلو جائیں کہ نہ یار میں بڑا خوبصورت حسین محمد بولو بولو صل اللہ ماشاءاللہ میں نے پتا ہے تو آرے اندر نہیں حمد دے گی لیکن بولو تھوڑا جائے ماشاءاللہ آج میرے اندر بھی حمد دے گی چوتھا بیان ہے دوستو توجہ کرنا توجہ لیکن میں ایک دو کا لارز کرنا چانا مار توجہ کرنا نازا ہے جس پہ حسین حسین آج توں کہنا ہے میں بڑا سونا حسین محمد کہن دے ہی انہوں نے کہ جتے اندر شیشا بھی کو یہ بنا کٹے نازا ہے جس پہ حسین حسین وہ حسین نے رسول ہے یہ کہہ کشا تو آپ کے قدموں کی دول ہے اے اے راہ روانے شو گیا سر کے تو پل چلو تیبہ کے راستے گا تو کاندہ بھی پھول ہے اے 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 بلو بلو سبحان اللہ اے نے دی آئیے تے کو ہور گل کردہ جاما آج کوئی پندہ آج تے عمرے دے جاندہ ہے اسی ان رخصد کرن جاننے آم کی جملہ کیا خیر نہ لاتے خیر نہ جان تے حضرت کاری تے ماشاءاللہ تے تے حضرت مولانا کاری حنیم مطانی صاحب رحمت اللہ ایک جملہ کہنے نزی کے اتھے جنگل لگی کیونکہ نہ خیر نہ جاتے خیر نہ لاتے اے نبی دے شہر دا بیمار بھی بن جائیں تے رب تے نو شفا ماں عطا کر دے پھر میں کیوں نہ گھندا جاما کہ ٹونے دے دوائیاں میرے یار رین دے میرے دوستوں توجہ کرنا کہ ٹونے دے دوائیاں میرے یار رین دے آگا دے بیمارانو بیمار رین دے اے در اوتر چاہتی آن دی لور کوئی نہیں لور کوئی نہیں دے جوڑی ساڑی آگا نال تار رین دے جوڑی ساڑی آگا نال تار رین دے تے ماشاءاللہ تے اندر حضرت شیمہ آئیاں نے اے شیمہ کونے حضرت حلیمہ دی بیٹی ہے میرے نبی دی رزائی پہنے توجہ کرنا توجہ میں دسنا چاناما کہتی بن کے آگئی ہے ایک صحابی نو بلایا بلا کے گہنڈیاں نے اے منو داستے سہینا تو آٹے سردار دا نام کیے صحابی گہنڈے نے ساتھے سردار دا نام ہے محمد سل اللہ اے جینا چھوٹا مار کہنا اے جینا تھوڑا جا کاتے سو مانے لگا اے جینا بڑا مار کہا تھوڑا جا بولو تے ستے پہتے تے ماشاءاللہ بارہ ویدبال پھر اٹھوں دی تقریر لانگ دیجئے مجھے آدھنی لانگ دا تے مولانا زیاؤل قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دنسان کہ بارہ ویدبال خطیب انو دو کام کرنے پہ دے ایک مجمعنو جگانا پھر تقریر سنانا تے ماشاءاللہ پھر اتھے وی سبحان اللہ تے ایک محلی صاحب صاحب بیان کر دے پہ صاحب کہ یا یا خان نے پاکستان دا بیرا گھڑک کرتا ایک بابا کے بیٹھا گھن دا والاکم صلاحب اے تے ماشاءاللہ ساڑی آلتے گال کوئی کریے سبحان اللہ تے یار گال سو سمجھ کے سبحان اللہ کیا ہے ہر جنگہ دے سبحان اللہ نہ ٹکی جائے گا تے سیدہ شیمہ نے پوچھے آ کی نام بولو صحابی گندین محمد میڈے ہو پوچھے آلتے ہیں تے مہا جان دائے تے مٹھا تے باگا والے لوگ جنانے تے اور صدا مکھرا ڈیٹھا اس نام تو صدقے جہاں خوب نام محمد ہے اے مومینوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد سارے پڑھ لو خوب نام محمد ہے اے مومینوں خوب نام محمد اے دلالے بھی پڑھ لو خوب نام محمد ہے اے مومینوں بار پکہ دیش والے بھی پڑھ لو خوب نام محمد ہے اے مومینوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے آگا کو یہ فرما دیا خود خدا نے آگا کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں فرمایا نام محمد صلی اللہ آکھیں اگر آپ میرا پیغام لے جا تے جا کے کہا اپنے سردار محمد نو کہ اے نا کہتیاں کے اندر تیری ایک پہن بھی آئیے میرے پیغمبر دے گول جدوں خبر پہنچیں تے میرے پیغمبر نے فرمایا کی نامیں آنکھے آنام شیمہ دس دیئے میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے او چادر اتاری او چادر میرے پیغمبر نے اتاری چنے اوٹوالے آئے تے میرے پیغمبر نے وشاہ دیئے میرے پیغمبر فرما دے نے تو میرے دربار وچے آئیے میں لوگ کانوں دس ناچہ ناما کہ پہن جدوں ویر دے بوئے دے آئے تے ویرنوں کی سلوک کرنا چاہیدہ آئے میرے آقا نے پوچھے آئے شیمہ تیرا تعارف کیے تے حضرت شیمہ کے نیانے میں شیمہ تے میری مہ علیمہ میشی ماں تے میری مالی ماں تے عزیز تیری دائیا عزیز تیری دائیا سنے اویرہ تے بہ تیرے مونیرہ تے عالم دے سردارہ سنے اویرہ تے بہ تیرے مونیرہ تے عالم دے سردارہ میں آ تیری بہن رضا آئی تے توں اے ویر پیار آئی میرے آقا نے پوچھے آئی شی ماں اے میں نو پتا چل گیا ہے دو حضرت علی ماں دی بیٹی ہیں میری بہن رضا ہی ہیں تیرے کول کوئی نشانی ہے تے داسنا توجہ کرنا میرے دوستو میرے پیغمبر نے دسیا بہن جو تو پوئے تے آ جائے تے پڑھانوں کی سلوک کرنا چاہی دائے توجہ توجہ کرنا تے سیدہ شیما کے دیاں نے یا رسول اللہ جو تو دوسری چھوٹے جائے ہوں تے ساں میں تو آنوں لوڑیاں دے نیساں یا رب آنا اب کی لعانہ محمد آہ یا اللہ میرے ویر محمد نو کائنات دیاں عزتہ عطا کر دے بولو میں جو تو لوڑیاں دے نیساں تے او دو تسی اپنے دندان مبارک میں تے لائے سے آج بھی ہوں دے نشان مجود تے ساڑھے نبی نے ساڑھے گلوں پوچھ لیا کہ نعرے تے لانا سے میرے تیرے گل کوئی ثبوت ہے کہ تُو میرا ہے بولو یا میرے نبی دیداری ہے تے میرے دوستوں خالی عشق تے نعرے نہ لائے کریں اگر عمل بھی کریا کارا اسی کی کر لیا آیا نبی جی پیارا میں قربان جانی ہاں تے پڑھنی پوے نماز میں ملتان جانی ہاں سانو نبی نالی شکرنہ کے رہے گئے چھٹو جی مولی صاحب میں مولویاں دے رولیج نہیں پہندا میں نماز کیوں پڑھا میرے نبی نے فرمایا ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈا ایک گا لیا کہ نماز دی نیت کرو خدا دے کاروچ بیٹھے ہو کہ اسی پانچ وقت دی نماز ادا کراں ہر حال وچ او کام کرانگے کہ کرانگے اسی اس مسجد دے وچ کسے ہور مسجد دے اندر روزہ رسول دے وچ مصطفیٰ خوش ہو جانے گا تے دوسرا کام میہا کہ پورے مجمع دے وچوں میں زیادہ نہیں دو بندے مانگنا جیرے کھرے ہو کے ایک آل کرن کہ اسی اپنا چیڑا مصطفیٰ ورگا بنا ماں دو بندے صرف دو بندے ایسے کھرے ہو کہ جنہ دے موت یا داری تھوڑی ہے یا آئی نہیں وہ والے کھرے ہو کے وعدہ کرن کہ اسی موت داری رکھاں گے سنت رسول دے مطابق یار کھرے ہو جاؤں دو بندے صرف منگے زیادہ نہیں منگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے بندے ہو گئے میں تو اٹھا مہمانہ اگر زیادہ بھی کھرے ہو جاؤں مہمانہ واضی ہو جائے اللہ تعالیٰ تو آنوں خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ تو آنوں پانچ اپنے بندہ نمازی پناہ دوستو سیدہ شیمہ نے آکھے اگور کرنا در آم میں آخری ایک دو گلہ کر کے گلہ ختم کر رہا ہوں توجہ سیدہ شیمہ کے دیانے میرے کل این شانی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میری بہن مانگ کی مانگنی ہے آج پڑھا دے پوے دے آئیے تے پڑھا بھی آم نہیں ساری کائنات دا سردہ آرے میرے آکھا نو حضرت شیمہ کے نیانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی مانگنائے میرے سمیت چھے سو دے چھے سو کہتی نو رہا کر دے ہونا میرے پیغمبر نے سہاپا نو بھلایا بھلا کے گھندے نے جو میری پہن گھندی ہے ایک کر دے ہو چھے سو دا چھے سو کہتی چھے دے ہو کیوں آج پہنویر دے پوے دے آئیے جدوں قیدر آ ہو گئے حضرت شیمہ کی گھندیاں نے اس شم منبوت کے تو پروانے ہزاروں ہے ہر شہر میں آگا کے دیوانے آزاروں ہے دامن ہے میرا خالی تو نظرانہ میں کیا لاؤں اس روزے کے ہر جانب تو نظرانے آزاروں ہے اس روزے کے ہر جانب تو نظرانے آزاروں ہے یا رسول اللہ کلمہ پر آکے مسلمان کر دے ہو جانا میں کتھے آئے میرے آقا کے دن پہن ہور کی چاہیدائے تو حضرت شیمہ ہاتھ پن کے گھڑیاں ہو گئیا تو چھوم کے گھندیاں کہ کچھ نہیں مانگتا میرے دوستوں میں تو آنڈی طرفوں کہہ رہے ہیں سارے آنڈی طرفوں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اور میری دولت ہے فقط نقش کفے بار تیرا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سایاں تیرے پہ کر کہنا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایاں تیرا سارے کہلو یار سبان اللہ ماشاءاللہ سارے سبان اللہ کہو اے شیر میں اپنے بزرگان دی نظر اسٹیج والے اپنے بزرگان دی نظر کرنا چاہتا ہے بولو بولو یہاں اگر تسی بولو گے تھے تو آنی نظر بھی اپسا کرنا ہے ہر بندے دائے خیالے کہ پورے قدسے جو میں کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سارا تیرا میرے دوستوں توجہ کرنا جیرے میں آیت خطبے دے اندر پڑی ہے ایتھے میں چاند گلہ کرنا چاناو گھالے پر ایک دو میٹھا دے اندر توجہ کرنا فرمایا یا ایو ان نبیو اننا دارس اللہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ سونیا میں تینوں شاہد بنایا میں تینوں میں تینوں خوش غبریاں دے نوالا بنایا میں تینوں لوکانوں ڈڑان والا بنایا آؤ میرے دوستو تے ایک میرے نبی دا ملا دے آمنا تے گھر دے اندر میرے نبی دی ولادت ہوئی دوسرا ملاد گے رہے میرے آقا فیران دی چوٹی دکھرے ہو گئے بولو بولو ابو جال ابو لا دو تتبا شہبہ سارے جنے جمع ہو کے ابو طالب کو لائے آگے کہنے دینے اپنے پتی جنو سمجھا مال چاہی دا مال دے دینے خوبصورت لرکی چاہی دی لرکی شادی کر دینے پر لا الہ اللہ یار بولو بولو نہ کوئے لا الہ اللہ نہ کوئے میرے پیغمبر کار آئے ابو طالب نے آکھے کہ پتی جیہ کٹھے ہو گیا ایسی دیکھیں دینے لا الہ اللہ نہ کوئے میرے پیغمبر نے فرمایا چاہ چاہ میرا پیغام بھی او نانو دے دے میرا پیغام کیے میرا پیغام چاہ او نانو کہہ دے مال دی گل کر دینے خوبصورت لرکی دی گل کر دینے او نانو کہہ دے کہ میرے ہاتھوں ملا کر چاند سورج پی تو اگر رکھ دو سارے بولو سبحان اللہ اللہ تو انومت دینے لے جائے ہونتے بولو سبحان اللہ یا اللہ جنا اچھی بولے اچھی دی جائے میرے دوست تو توجہ کرنا میرے آگا کہن دینے کہ میرے ہاتھوں ملا کر چاند سورج پی تو اگر رکھ دو اور میرے پاؤں تلے تی میرے آقا کہن دینے کہ میرے پاؤں تلے تی میرے دوست تو غور کرنا میرے آقا کہن دینے میرے ہاتھوں ملا کر تی میرے آقا کہن دینے میرے ہاتھوں ملا کر چاند سورج بھی تو اگر رکھ دو اور میرے پاؤں تلے مال رکھ دو خدا کے کام سے میں ہر کس باز رہ نہیں سکتا یہ بوت جھوٹے ہیں جھوٹھوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا میرے دوستوں توجہ کرنا آخری کال کر میرے پیغمبر اللہ فرما دے وانا سیرہ سونے آ میں نانو ڈڑھانا اے نانو ڈڑھانا یا اللہ میں کی میں ڈڑھانا ایک دے ڈڑھانا ہند آئے کہ ایک بندہ تھے ہاتھیں ویچ پسطول بھار کے گوے پار کر ما اے ڈڑھانا فرمایا یا ایو حلم دس اے پستر والے کم فا آنز کم فا آنز اے نانو ڈڑھانا سمجھانا میرے آقا میرے دوستو فرحان دی چوٹیتے گھرے ہو گئے میں زیادہ تفسیل ہاتھ اندر نہیں جان دا بات ختم کرنا چان میرے آقا نے فرمایا یا ایو انہ سب یا ایو انہ سب دو یا ایو انہ سب دو اے انسانو تے حضرت شاہ جی یاد آگئے حضرت شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کی فرما دینے او بندے دے او پتر آج جیرا بندہ ہوئے گا آج جیرا بندے دا پتر ہوئے گا نبی نو ہوئے منے گا یا ایو انہ آس او بندے دے او پتر عبادت کرو شراب دی جن نے دو آن پیدا کی تا ہے میرے آقا فیران دی چونٹی تے گھرے ہو گئے تے کی کہندے نے باج خدا مابود نہ کوئی تے وچ زمینہ س مانا تے بعد محمد نبی نہ کوئی تے جستیاں اچیاں شان س ثابت ہو کہ میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی بولو نہیں آئے گا میرے دوستوں توجہ کرنا اللہ فرما دینے وعد آئی ان اللہ آئی بی از نی و س راج پھر فرمائ ام نی آسمان دے سورج دے بار فرما س راج آج 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 جان دا نہیں س راج مونی راج جان آج جائے واپس جان کوئی نہیں ہدایت مل جان دی توجہ کرنا میرے دوستوں آخری گل عرض کر گے گل ختم کر توجہ کرنا میرے آقا لئے صلاة والسلام اللہ نے فرما سون آہا میں تین دائی اللہ بنا کے بیجے آئے لوکان میرے وال بلائی جانا لا الہ لا بولو بولو لا الہ لا سارے سارے پڑھ لوں آخری باری کلمہ سارے پڑھ لوں لا الہ لا الہ سونے آہاں سارے طرح تو لائی جا میرے نال لائی آخری جملہ دے رہے دے علمات مجود کی دیں لا الہ کوئی کوئی اے سونے آہاں سارے آدھرانا لوں لائی جا اللہ میرے دھر نال لائی جا میرے نبی دی آمد مقصد بھی یہ ہوئی کہ بز میں گون اینس جانے کے لئے آہ 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 شم آئے تو ہی دے تو چلانے کے لئے آہ 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 موسیقی موسیقی